اسلام علیکم سٹوئیٹس آج ہم ایکسرسائز 5.1 کوسٹن نمبر 6 کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹکنومیٹرک فنکشن ہے اور انٹرول کیا ہے A to B تو جب ہمارے پاس اس طرح کا ٹکنومیٹرک فنکشن ہو تو ہم اس انٹرول کو سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں انٹو N سب انٹرولز اور ہر انٹرول کی جو لیند ہوگی وہ B minus A over N ہوگی تو اس کو کیسے لکھیں گے جی سٹوئیٹس ایچ آف لیندھ دیلٹا ایکس B minus A over N تو اب ہم اس کی پارٹیشن پر آئیں گے then اس کی جو پارٹیشن ہوگی پارٹیشن will be یہ ہمارے پاس A A plus ڈیلٹا ایکس اور پھر ڈیلٹا ایکس اس میں ایڈ کریں گے A plus 2 ڈیلٹا ایکس اور پھر ڈیلٹا ایکس ایڈ کریں گے تو A plus 3 ڈیلٹا ایکس up to so on اور یہ ہمارے پاس کہا تک ہوگا جی A plus N ڈیلٹا ایکس تک تو اس طریقے سے ہم نے اس کی پارٹیشن بنانی ہے اب سٹوئیٹس یہ ہمارے پاس اس کے سب انٹرول بنیں گے A A plus ڈیلٹا ایکس پھر A plus ڈیلٹا ایکس A plus ڈیلٹا ایکس up to A plus N minus 1 ڈیلٹا ایکس to A plus N ڈیلٹا ایکس تو یہ ہمارے پاس اب کیا بن گا ہے اس کے سب انٹرول بن گئے اب ہم نے ہر انٹرول کا جو left end point ہے اس کو ہم نے CR suppose کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی let CR be the left end point جو ہمارے پاس arithmetic function کے question تھے جو پہلے پانچ پہلے چار سوری اس میں ہم نے ہم right end point لیتے تھے تو اگر ہم یہاں پر right end point لیتے تو تھوڑا complicated ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس میں left end point لے گے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں left or right جی ہم نے یہ لکھ لیا ہے collect CR be the left end point of each سب انٹرول تو اس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں sum اور وہ کس کے equal ہوگا summation پچھلے سوال میں بھی ہم کر چکے ہیں کہ r is equal to 1 up to n اور delta x لکھیں گے کیوں کیونکہ difference up کا same ہے نا delta x تو ہم یہاں پر delta x لکھیں گے اور fcr تو اس کے بعد اس کو ہم open کر لیں گے یعنی delta x fc1 plus delta x fc2 plus delta x fc3 plus up to so on اور delta x fcn ٹھیک ہے اب ہم نے c1 c2 c3 کی جگہ جو اس کے left end point ہے نا وہ والی value put کر لینے c1 a کے برابر ہے c2 a plus delta x کے برابر ہے کیونکہ ہم نے cr کو کیا لیا ہوا ہے left end point of each sub interval تو اب ہم یہاں پر value put کر دیں گے تو delta x f c1 کیا ہمارے پاس a ہے plus delta x اور c3 اور c3 ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہمارے پاس یہاں پر a plus delta x ہے plus delta x اور c3 ہمارے پاس کیا ہوگا a plus delta x تو a plus two delta x ہوگا a plus two delta x اور plus up to so on اور یہاں پر جو ہمارے پاس اس کا left end point یہاں پر کیا ہوگا a plus n minus one delta x ٹھیک ہے students یہ ہمارے پاس left end point ہم نے put کر دیے اب ہمارے پاس کیا کریں گے function کی value put کر دیں گے ٹھیک ہے function ہمارے پاس کیا تھا یعنی sin square x is equal to تو delta x اور function ہمارے پاس کیا تھا students sin square x ہے تو آپ کیا put کر دیں گے جی sin square a put کر دیں گے plus delta x اس کی جگہ پہ sin square a plus delta x put کر دیں گے plus sin square a plus two delta x put کر دیں گے plus up to so on delta x sin square a plus n minus one delta x ٹھیک ہے اب next step کے اندر ہم کیا کریں گے کہ delta x کو common لے لیں گے کچھ سب میں delta x common ہم نے common لے لیا ہے اب دیکھئے ہمارے پاس جو formula تھا جو پچھلے سوال میں ہم نے put کیا تھا وہ sin a تھا یہاں پر ہمارے پاس یہ آرہا ہے sin square تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے sin square x کی value معلوم کرنی پڑے گی تو اس کے لئے ہم formula apply کرتے ہیں تو آپ نے کیا لکھنا ہے as we know that یہ formula پہلے پڑھ چکے as we know that کہ 2x is equal to cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x اب یہ جو minus 2 sin square x ہے یہ ادھر shift ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا 2 sin square x is equal to 1 یہ plus cos 2 ادھر آکے minus cos 2x ہو جائے گا sin square x کی value نکالنی ہے تو یہ 1 minus cos 2x over 2 ٹھیک ہے اب ہم نے جو function تھا ہمارا اس میں ان values کو ہم نے put کرنا ہے function کیا تھا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس function ہے تو اس کے اندر اب ہم یہ value put کر دیں گے یعنی a کی جگہ جہاں a ہے x کی جگہ وہاں پر a put کریں گے اس function کے لئے ہمارے پاس a کی جگہ a plus delta x put کریں گے ٹھیک ہے یعنی کیسے دیکھیں delta x تو sine square اب دیکھیں اب ہمارے پاس کس کے برابر ہے sorry پر minus cos 2x over 2 تو یہاں پر کیا لیکنے 1 minus cos 2a over 2 پھر plus ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی جگہ پر کیا put کریں گے 1 minus cos 2 اب a a کی جگہ کیا پر x کی جگہ یہاں پر a لگایا تھا یہاں پر کیا a plus delta x ہے تو یہاں پر کیا لیکھیں گے a plus delta x divide by 2 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے next جو ہمارے پاس وہاں پر 1 minus cos 2 ایک جگہ کیا لیکھیں a plus 2 delta x a plus 2 delta x divide by 2 up to so on یہاں جگہ کم ہے تو مثل نیچے لکھ رہا ہوں یہاں پر کیا لیکھیں گے 1 minus cos 2 ایک جگہ کیا لیکھیں گے یہ سارا a plus n minus 1 delta x divide by 2 ٹھیک ہے ہم نے جس جو فارمولاز کے اندر اس فارمولے میں یہ جو value تھی sine square x اس کو ہم نے put کر دیا اب دیکھیں اس میں 1 over 2 1 over 2 1 over 2 سب میں آ رہا ہے تو اس کو ہم الہیدہ سے بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو delta x 1 over 2 پھر اس کا 1 over 2 وہ plus کر دیں گے اس کو رہا در سے لیکھ لیں گے plus 1 over 2 1 2 3 4 plus 1 over 2 اور یہ up to up to n terms آپ لیکھ لیں گے یہ چلتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ باقی یہ بھی تو بچتے ہیں minus cos 2 a minus cos 2 a plus delta x اب ان کو بھی ہم نے لکھنا ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے minus common لے لیں گے تو اب یہ سارے جو ہے نا یہ minus یہ cos 2 a ہو جائے گا cos 2 a اور یہ minus plus ہو جائے گا کیونکہ باہر minus common لے لیا ہے تو plus cos 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 2 sorry یہاں پر ہے a plus delta x up to so on اور اس کو بھی لکھ لیتے ہیں یعنی cos 2 a plus n minus 1 delta x تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر 1 over 2 common لے لیا up to end terms دھیان سے دیکھنا ہے step کو یہاں پر minus common لے لیا تو یہ جو سارے ہیں minus cos یہ سارے کیا ہو جائیں گے bracket پہ ہم ان کو add کر لیں گے adjust اب ہم نے کیا کرنا اب یہ دیکھیں 1 over 2 1 over 2 up to end terms add ہو رہا ہے تو اس کو تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ delta x اور 1 over 2 end terms add ہو رہا ہے اس کے بعد یہ minus کا sign آ جائے گا اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کا formula بار پس کوئی نہیں ہے کہ cos 2a کا اور اس طرح cos تو ہم کیا کرتے ہیں یہ 2 ہے نا اس کو multiply کر دیتے ہیں bracket کے اندر یعنی پہلے تو ویسے لکھیں گے cos 2a اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا cos یہ 2 multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 2a plus 2 delta x ٹھیک ہے students up to so on اور cos 2a اس کے ساتھ بھی add ہوگا اور plus n minus 1 اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا یہ 2 delta x ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ جس کیا کر دیا 2 کو multiply کر دیا اب اس کا جو ہے formula ہمارے پاس پہنچود ہے formula کیا ہے جی dear students یہ ہمارے پاس formula ہے جو ہم نے اس میں apply کر رہا ہے تو اس کے equal ہے تو آپ اس کو ویڈیو pause کر کے اس formula کو آپ لکھ لیں زیادہ بہتر رہے گا تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ تمام جو formula وہ اس کے برابر ہے تو اس میں جو n ہے وہ n minus 1 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اور alpha جو ہے یہ جو phi ہے یہ اس میں جو پہلا ہے 2 اس کے برابر ہوگا اس کی بات کر رہے ہم ٹھیک ہے اور اس کے بعد alpha جو ہے وہ جو اس کے ساتھ add ہو رہا ہے اس کے برابر ہوگا تو ہم جس کیا کریں گے ان کی values put کر لیں تو چلیے value put کر لیتے تو minus لکھ لیتے پہلے as it is اور اس کے بعد یہاں پر sign اب دیکھیں n n کی جگہ کیا put کریں گے n minus 1 n minus 1 یہ plus 1 آ جائے گا divide by 2 اور alpha alpha کے جگہ آپ put کریں گے اس میں 2 delta x یعنی 2 delta x اور اس کے بعد cause دیکھیں یہ cause ہے اس کے بعد دوبارہ break close کریں گے آپ phi کی جگہ کی put کریں گے پہلا جو 2 a ہمارے پاس ہے اور plus n کی جگہ کی put کریں گے n minus 1 alpha کے جگہ کی put کریں گے 2 a put کریں گے اور اس کے ساتھ یہ divide by 2 بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہے اور divided by sin alpha کس کے برابر جی 2 a کے برابر ہے divide by 2 alpha sorry 2 delta x کے برابر ہے alpha 2 delta x کے برابر ہے alpha اس کے برابر ہے 5 2 a کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے value put کر دی ہیں اب ان کو مزید ہم آگے solve کر تے اب students یہاں پر ہم تھوڑی سی solve کر لیتے cancelation ہو جائے گی 2 2 سے cut جائے گا یہ 2 اس سے cut جائے گا ٹھیک ہے students تو آپ کے پاس جو bracket میں کیا بچے گا جی sine n minus 1 plus 1 delta x into cos 2 a plus n minus 1 اور divided by sine delta x 1 over 2 بھی common آئے گا جب ہم نے 1 over 2 لیا اس کے ساتھ بھی 1 over 2 یہاں پر بھی موجود ہے کیونکہ یہ تھا مرپس 1 over 2 اس کے ساتھ بھی multiply ہو رہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے 1 over 2 بھی آئے گا تو اس کو یہاں پر بھی دکھ لینے کہ sine square x is equal to delta x 1 over 2 n جو پہلے موجود تھا یہاں پر minus 1 over 2 کو بھی آپ نے ساتھ لینا ہے sine تو یہ n delta x ہو جائے گا یہ minus 1 plus 1 یہ بھی cancel out ہو جائیں یہ n delta x into cause 2 a plus یہاں پر دیکھیں delta x موجود تھا یہاں پر delta x موجود تھا یہ multiply ہو جائیں گے n delta x minus delta x یہاں پر delta x موجود تھا یہاں پر delta x موجود رہے گئے ٹھیک ہے delta x تو وہ بھی multiply ہوگا اس سے تو divided by کیا ہے ہمارے پر sine delta x sine delta x یہ تھوڑی سی سی مستیک ہوئی ہے یہ آپ ٹھیک کا لے جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ delta x b minus a n کے برابر ہے n کو ادھر نہیں آئے تو n delta x is equal to b minus a ٹھیک ہے تو جہاں پر یہ ہمارے پاس n delta x موجود ہے اور ایک n delta x موجود ہے تو اس میں ہم value put کر دیں گے اور delta x value b minus a over n اب دیکھیں سی یہ n اس کو multiply کے n delta x بن جاتا 1 over 2 n delta x اور x divided by sin delta x distance یہاں پر جب delta x کو اس سے multiply ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کیا لکھ دیں گے delta x اس کے ساتھ بھی آ جائے گا تو n delta x value وہ آپ نے here put کر دی ہے اب یہاں پر میں simplify کر لکھ دیا 2 a a n n b تو a بچے گا تو اس کو میں نے ہاں simplify کر دیا اب یہ چیز آئی ہے ہمارے پاس یہ کس کے برابر ہوتی ہے sum کے برابر ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا فرمول جی کہ interval a to b f of x dx جو equal ہوتا ہے limit n approaches to infinity s pf کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ میں کیا کروں گا value put کر دوں گا جو میرے پاس آئی n approaches to infinity اب ہم نے limit لکھنی ہے یہ constant ہے یہ باہر آ جائے گا limit ہم نے اس function کے ساتھ لکھتی ہے تو 1 over 2 b minus a minus 1 over 2 ٹھیک ہے اب یہ limit لگا دیں گے limit آگے دیوائیڈ کر دوں گا تو cos a plus b minus delta x divided by sin delta x divided by delta x ٹھیک ہے تاک یہ 1 بن جائے تو اب میں یہاں پر limit apply کر دوں گا جی سٹوئرز اب ہم n approach کرے گا infinity کو تو آپ کو پتا ہے delta x approach کرے گا 0 کو اور یہ جو sin delta x اور delta x ہے تو یہ 1 کے برابر ہوگا یہ calculus کے first chapter میں آپ نے پڑھا ہے تو ہم یہاں پر 1 over 2 b minus a اور limit apply کر دیں گے یعنی minus 1 over 2 اور sin b minus a اور یہاں پر limit apply کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا یعنی cos a plus b اور نیچے is equal to sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس alpha ہے یہ ہمارے پاس beta ہے اور یہاں پر 2 ہمیں بنانا ہے تو ہم multiply کر دیں گے یہاں سے divide کر دیں گے تو یہاں apply کر دیتے فارمولا یعنی 1 over 2 b minus a minus 1 over 4 اور یہاں plus بیٹا کس کے برابر alpha a plus b sorry اور plus sin alpha کس کے b minus a minus beta کس b a plus b minus a minus b ٹھیک ہے اس کو مزید simplify کر لیتے یہ minus a cancel ہو جائے گا یہ plus b minus b cancel ہو جائے گا تو 1 over 2 b minus a is equal to 1 over 4 یہ کیا ہو جائے گا 2 b sin 2 b اور یہ plus minus sin 2 a ٹھیک ہے یہ minus 2 اگر تو minus b آجائے گا تو sin 2 b minus sin 2 a تو یہ ہمارے پاس required answer ہے question 6 کا آپ سنسے request ہے کہ میرے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon پر ضرور press کریں تاکہ آپ میری آنے والے ویڈیو ملتی رہیں آپ تمام شکریہ شکریہ اللہ حافظ ملتی